ہمیں آپ کو سکتے ہیں آپ لوگ امید کر دیوتا ہے اسے ہوں کہ آج کی ویڈیو بہت سپیشل ہے کیونکہ میں آپ کو اتنی زوری قسم کی ریسپی دینے والی ہوں میں اٹھلویٹ کے اتنی کمال کی ریسپی تو آرڈیا نی کہ آپ نے اس کو بنانا کیسے ہے آپ نے اس کی فروسٹنگ کیسے کرنی ہے آپ نے اس کی فروسٹنگ کیسے بنانی ہے مطلب مطلب ہر چیز اس کے ادھر میں آپ کو جو انہیں کلیرلی بتا دوں گی سو آج کے ویڈیو اپنے پوری دیکھنی ہے تاکہ آپ کو اس کی ریسپی مل سکے سو جی ہم بنایا تھے یہاں پر فش کا سالن بنائیا اور ہم نے ساتھ میں جو ہے نا وہ کیمے والے رائس پکائے ہیں سو کیمے والے رائس کے لئے مطر اور آلو تو بہت زیادہ ضروری ہے کہ آلو کے بغیر تو بچے چاول کھاتی ہی نہیں ہے سو بس جی ہماری کیمہ والے رائس جو ہے وہ تیار ہو گی تھے سالن بھی تیار ہو گیا تھا سو اب میں نے اپنا کام سٹارٹ کر دیا تھا آپ نے کرنا کیا آپ نے کوئی پین لی نہیں ہے ٹھیک ہے آہ سو اس کے اندر آپ نے اس کو اچھے سے گریس کر لینا ہے بٹر پیپر لگا لینا ہے اگر آپ کے اس پر پاس بٹر پیپر آویلیبل نہیں ہے نا تو کوئی بھی اتنا زیادہ بڑا مسئلہ نہیں ہے آپ کوئی سے بھی پیش لے لیں کوئی سے صفحہ لے لیں اس کے پر آپ کوئی مطلب آویل لگا لیں اور وہ بھی ایز ای بٹر پیپر ہی آپ کا کام کرے گا ٹھیک ہے اس میں پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے اب آپ نے ڈرائر انگریڈنٹس کو ریڈی کرنا ہے سب سے پہلے آپ نے میدہ لینا ہے آپ نے ایک کپ اور آدھا کپ میدہ لینا ہے یعنی کہ ون کپ اینڈ ہاف کپ میدہ لینا ہے ٹھیک ہے یعنی دیر کپ ایک اس کے پاریخ آئی کو آبتھ دائما dobہ کوکو کپ ڈی水 oportunی ن 있으 borف آپ کا کپ کرنے کی ضرورت کی ضرورت کی ضرورت کی خصیف شیر سZe آپ نے دورا کباری کی ضرورت بہت ہی cursی اگر آپ کوک پاوڈر تو وہ پنگ کچھ فیک ہے اس کے پاریخ آئی کو اس کی ضرورت کرتے ہیں اپنی ڈرائر انگریڈنٹس ہوسکے ایک علاجہ نہیں ہم جلدی سے مکسنگ کر لیتے ہیں اس سے ہمارا کےک بہت اچھا بن جاتا ہے تو بس یہ ہمارا جو ہے وہ ریڈی ہو گیا تو اس کے بعد آپ نے کیا کرنا ہے جی آپ نے چھے انڈے لینے ہیں اور روم ٹمپریچر پر لینے ہیں ٹھنڈے انڈے کبھی بھی استعمال نہیں کرتے جب بھی ہم نے کےک بنانے ہیں نا آپ نے ہمیشہ انڈوں کو اگر وہ فریج میں پڑے ہیں تو آپ پہلے سے نکال کے ان کو باہر رکھ دیں تاکہ وہ روم ٹمپریچر پر آ جائیں ٹھیک ہے انڈا خراب بھی نکلے تو وہ باقی انڈوں کو خراب نہ کرے بس یہ ہم نے انڈے شامل کر لیے ہیں ٹھیک ہے اس کے بعد اپنے ون بے ون انڈے یعنی کہ چھے انڈے ہی شامل کرنے ہیں ٹھیک ہے چھے انڈوں سے یعنی میں یہ بنا رہی ہوں تقریباً دو کیک کا سپنج یعنی ون ون پاؤنڈ کے دو کیک بنانے ہیں تو اس کے لیے میں نے چھے انڈے لیے ہیں ٹھیک ہے اگر اپنے ون پاؤنڈ کا کیک بنانا ہے تو اس میں تین انڈے جاتے ہیں ٹھیک ہے آپ اس کا جو ٹوٹل ریسپی اس کو اگر آپ ہاف کر لیں گے تو آپ کا ون پاؤنڈ کا کیک بن جائے گا سو بس اس کے بعد اپنے اس میں بنے لائسنس پہ حمل کرنے ہیں آپ چوکلیٹ ایسنس بھی شامل کر سکتے ہیں جس کا فلیور آپ کو پسند ہو کیونکہ اگر آپ اس کو شامل نہیں کرتے تو اس کے کے کیک میں انڈوں کی سمیل آتی ہے اور وہ بلکل بھی اچھی نہیں لگتی ہے کھانے میں تو بس جی آپ نے اس کو بیٹ کرنا سٹارٹ کر دینا ہے آپ نے اس کو لو سپیڈ پہ بیٹ کرنا ہے ٹھیک ہے آپ نے سٹارٹنگ میں سپیڈ لو رکھنی ہے کیونکہ آپ نے اس میں آئسہ آئسہ سے جو ہے وہ شامل کرنی ہے اور آپ نے تقریباً جتنا آپ نے جو ہے اس کے اندر آپ نے اس کے اندر میدہ شامل کیا اتنی ہی آپ نے اس میں پاؤنڈ شگر ایڈ کرتے جانے ہیں ون کپ اینڈ ہاف کپ ہی اس کے اندر آپ نے جو ہے نا یعنی دیڑ کپ آپ نے اس کے اندر جو ہے وہ چینی ایڈ کرنی ہے وہ پاؤنڈ شگر ایڈ کرنی ہے کیونکہ پاؤنڈ شگر جو ہے وہ مکسنگ میں آسان ہوتی ہے وہ زیادہ ٹائم نہیں لیتی ہے ٹھیک ہے آپ نے تھوڑی تھوڑی کر کے شامل کرنی ہے اور اس کو سلو سپیڈ پہ آپ نے بیٹ کرتے جانے ہیں اگر آپ زیادہ ایڈ کر دیں گے تو وہ اچھے سے مکسنگ نہیں ہو پائے گی اور آپ کو بہت دیفکلٹی ہوگی بس آپ نے آسانس سے اس کو شامل کرنا اور اپنے لو سپیڈ پہ ہی اس کو بیٹ کرتے جانے ہیں ٹھیک ہے ٹھیک ہے اس کے بعد جب آپ نے تمام چینی شامل کر لیں گے آپ نے اس کو لو سپیڈ سے آپ نے میڈیم سپیڈ پہ کرنا ہے ٹھیک ہے جنی کے جب آپ کو لگے آپ کی چینی مکس ہوگی تب آپ نے اس کی سپیڈ کو بڑھا آنا ہے بیٹر کی ٹھیک ہے لیکن اب آپ نے اس کو بیٹ کرتے رہے ٹھیک ہے آپ کو بتا کہ آپ پہلے سے ہی نا کسی بھی گرینڈر سے جو ہے نا وہ چینی کو بیٹ کر لیا کرے ویسے تو لوگ ویسے بھی شوگر آئٹ کر لیتے بات مجھے وہ اچھا نہیں لگتا کیونکہ وہ بہت ٹائم ٹیکن پروسیز ہوتے اس میں ہمارے ہاتھ بھی تھک جاتے اور وہ ٹائم لیتا ہے وہ تو میں جو ہے وہ یہی پریفر کرتے ہوں کیونکہ میں پہلے سے گرینڈ کر لوں گرینڈ کی ہوچی نہیں اس کروں تاکہ مجھے مشکل ہوں اور میرا کم جلی جلی سے ہو جائے سو بس یہ جو ہے اس کے بعد میں ہائی سپیڈ پر اس کو فلافی کر لینا ہے ٹھیک ہے یہ دیکھیں میں نے ہائی سپیڈ پر اس کو فلافی کر لیا اس طرح کا آپ کا فلافی بن جائے گا ٹھیک ہے بیٹر آپ کا اسی طرح کا ہی ہونا چاہیے ٹھیک ہے اور آپ کو کیسے پتہ لگے کہ آپ کا بیٹر فلافی ہو گیا کیونکہ جب آپ نے بیٹر کو اٹھاتے ہیں تو آپ کا جو مکسٹر ہوتے ہیں یہ دیکھیں کہ پیکس بننا شروع ہو جاتے ہیں تو اس کا مطلب ہے آپ کا بیٹر اچھے ٹھیک ہے اس کے بعد آپ نے اس کی سپیڈ لو کر دینا ہے اور آپ نے تقریباً 3x4 کپ یعنی ایک کپ کے تین حصے 3x4 کپ آپ نے ملٹڈ بٹر اس کے اندر شامل کر دینا ہے ٹھیک ہے آپ نے ملٹڈ بٹر شامل کرنے ہے اور ٹھیک ہے اس نے اپنی�پ نے SSR سے İpseram ل Hanky پہ بیٹر nya بیٹ کے اوپر تین پر جائے ہی ٹھیک ہے 1x4 کپ آپ نے اس میں ملٹڈ بٹر کے لیے ٹھیک ہے کر لیٹ پہ اس نے اپنی ویلٹ کا ٹھیک ہے اس نے اس میں اس مجھا سکتے ہے یہ ہیں جو ٹھیک ہے جوê้ ہے تیسٹ ہوتا ہے نا وہ ریڈ ویلوڈ کیک کو جو اتنا انہیں سکر دیتا ہے ریڈ ویلوڈ کیک کتنا زبرس بنتا ہے جب آپ اس میں بٹر یوز کرتے ہیں سو بس جیمیں اس میں درائی گریڈل شامل کرنے کا ٹائم آگیا ہے اس کے درائی گریڈل شامل کروں گی تھوڑا تھوڑا کر کے شامل کروں گی اور کٹن فول میتھڈ کی مدد سے میں ان کو مکس کر لوں گی ٹھیک ہے ان کٹن فول میتھڈ کیا ہوتا ہے ایک تو آپ بلکل جیسے زور زور سے گول گول گھوماتے ہیں نا چیز کو وہ ہوتا ہے سیمپل مکسنگ کرنا ٹھیک ہے وہ مکسنگ نہیں آپ نے کرنا ہے ایک ہوتا ہے کٹن فول جیسے میں یہ کہا رہی ہوں آپ نے اٹھانے پھر اس کو نیچے پھر اس کو اٹھانے پھر نیچے یہ ہوتا ہے کٹن فول میتھڈ یہ گول گول گھومانا والا نہیں ہوتا ہے یہ کٹن فول میتھڈ سے آپ کا جو بیٹر آپ نے اتنا فلافی کیا ہوتے ہیں وہ بیٹھتا نہیں ہے اور اگر وہ بیٹھے گا نہیں تو آپ کا کیک بھی نہیں بیٹھے گا اور آپ کا کیک بہت سوفٹ بنے گا سو بس آپ نے اس کو کٹن فول سیجی تھوڑا سا ٹائم میں لیتا ہے مشکل ہوتی ہے بٹی اس سے یہ ہی کرنا ہے آپ نے اس کو زور زور سے نہیں گھمانا ٹھیک ہے اور آپ کہہ رہے ہیں کہ اس میں کوئی گھٹلیاں نہیں بنیں گے آپ کا بیٹھر میتھا بہت اچھے سے اس میں اپس زور ہو جاتا ہے آجا جو میں اس کو مکس کر رہی تھی تو میرا ہے کہ پھرشان ہوئی تھی کہ میں پاس جو باول ہے وہ چھوٹا ہے اور میرا جو بیٹھر ہے وہ بہت زیادہ ہے میں نے اس کو دوسرے باول میں شفٹ کر لیا ہے تو بڑے باول میں ٹھیک ہے تاکہ جو میں مجھے مکسنگ میں مشکل نہ ہوں اس کے بعد میں اس میں کلر ایڈ گیا یہ میں پاس نا یہ تھا ریڈ ویلویڈ کلر یہ ریڈ ویلویڈ کلر ہوتا ہے بہت پھر اس کا بہت اچھا کلر آتا ہے اب جب کیک بنے گا آپ دیکھیں کتنا زبرس کلر آتا ہے اپنی یہ ریڈ ویلویڈ کلر اوپر لکھا ہوتا ہے ریڈ ویلویڈ کلر وہ آپ نے ایڈ کرنے ہیں اس کے اندر اس کو اچھے سے آپ نے مکس کر لیلے ٹھیک ہے بس جی یہ دیکھیں میں اس کو مکس کرنے گی اتنا پیارا کلر آ جاتا ہے جب یہ بنتا ہے پیارا کلر آجا ہے یہ سیرف سیرف کو کو پاوڈر کی وجہ سے بھی آجا ہے اگر آپ کو کو پاوڈر شامل نہیں کرتے تو آپ اس میں ڈپی کرنے میں والاو amiga کے اندر ہی کلر آج کوئی دیں پھر آپ گھر آپ کا کیکک کا آجا ہے وہ کبھی بھی اس طرح نہیں آئے گا آپ نے کبھی بھی والاویڈ بیٹر کے اندر کلر نہیں آجا ہنا آپ کو پاوڈر شامل کردے کو کو پاوڈر وہا ہرکا ہرکا سے کلر آئے پھر آپ نے اس میں ریڈ کر ریڈ کرنے اس سے آپ کا کلر بھی کم یوز ہوگا اگر آپ زیادہ کلر یوز کرتے ہیں آرہےے سے کیا حheroaton میکسٹ کول حد آئیت ہے اس سے گزر ہوتے ہیں وہ اس کا سالٹی سا ٹیسٹ ہو جاتا ہے اس کا بیٹر ٹیسٹ ہو جاتا ہے وہ ٹیسٹ لنیست ہو جاتا ہے یعنی تیسٹ بہت خراب ہو جاتا ہے اہس کا سے کلر بھی آپ کا کم یوز ہوتے ہیں آپ کا کلر بہت پیرا آ جاتا ہے ریٹ کلر ٹھیک ہے تو بس جی میں اس کو مکس کر لیا ہے اب میں نے چلینجی بس یہ دیکھیں میں تھوڑا سا عوشہ مل کیا تھا کہ مجھے کام لگ رہا تھا تو یہ بلکل بھی سیٹ ہو گیا ایتنا پیارا سا کلر آئے گا سو بس اس کے بعد میں نے اپنی جو ہے وہ میں نے پین لیا تھے دونوں جو ہے نا فائف فائف انچ کے مولڈ کیونکہ میں نے ون ون پاؤنڈ کے لائدہ لائدہ سے کیک بنانے سو میں ان کے دنے ڈال دوں گی بیٹر دونوں کے اندر اچھا گر آپ نے اس کو جو ہے آپ پتیلے میں بھی بیک کر سکتے ہیں آپ نے پری ہیٹ کر کے جو ہے لو ٹو میڈیم فلم پس کو بیک کرنے ٹھیک ہے میں نے ایک پتیلے میں اور ایک آپ اون میں اگر آپ نے بیک کرنے تو آپ ہمیشہ اس کو ون سکسی ڈگری پر بیک کی جے ٹھیک ہے آپ نے تقریباً آپ کو پندرہ سے بیس بیس منٹ لگنے آپ کا کیک بہت اچھے سے بیک ہو جاتا ہے اور آپ نے دونوں روڈز کو ہون کرنا ہوتا ہے ٹھیک ہے بس یہ میں نے جو ہے نا دونوں ڈ کو بیک کر لوں گی اور اچھا بیکنگ والی ویڈیو میں سے ریکورڈ نہیں ہو پائی بٹر یہ کوئی تو مشکل کام نہیں ہے کوئی بھی سے ایزیلی بیک کر سکتے ہیں آپ اس کے بعد اپنے بٹر کریم بنانی اور بٹر کریم کے لیے سب سے پہلے آپ نے کیونکہ آپ نے جو ہے وہ ریڈ ویڈ کی فروسٹنگ بنانی تو آپ کو پہلے بٹر کریم بنانی ہے بٹر کریم کے لیے آپ کو بٹر چاہیے اور پاودر شگر چاہیے ٹھیک ہے بٹر آپ کو کتنا چاہیے کیونکہ میں جو دو ون ون پاؤ پر کرنے ہے ٹھنڈا بٹر جو تھے وہ بیٹ نہیں ہوتا ہے پر ٹھیکے بٹرہ چاہیےیں ٹھیک ہے یا بہتر بھی کہتے ہیں بٹر بھی کہتے ہیں جو میلسی که رئیم ٹھیک ہے اور آپ نے اس کو بیٹ کرنا سارٹ کرنا آپ کو بخواہ ساتھ اٹھتا ہے یہ بہت تونگ کٹا ہے آپ estr Yakisini یہ تونگ گٹا ہوتے ہیں ٹھیک ہے بٹر بیٹ وdegree ہے ارٹری کرتے ہیں پڑے ہوتے کہ بٹری کٹے وہ بڑی تونگر پرشان کرتے ہیں شو بس یہ بیٹکا ہے جو خدا ہورت familiar ہوتی لی میں نے کہا میں تو میں چھوڑوں گی نہیں میں بیٹھ ضرور کروں گی سو میں اس کو پہلے لو سپیٹ پہ بیٹھ کاری تھی اس کے بعد اس میں کیا کرنا ہے اپنی اس میں جو ہے وہ آپ اوپر سے کوئی کپڑا بھی دے سکتے ہیں تاکہ آپ کا بٹر باہر نہ اوڑے ٹھیک ہے لیکن میں نے ایسے بیٹھ کار لیا تھا اس کے بعد اپنی اس کے کہ کے بات کے دھر stone پہ کے دائمیاں تصو پہ پہ سکتے ہیں جیسے ایسے ہیے کو اپنے اس کو بیٹھ کرنا ہے اس میں میں ہی رہی تھیں آج میں میں کیا کہارہ ٹھیک شہرت کھول کوئی کپڑا رکھا ہے آدھے بیٹھ جاننے ہوں یہ جوμ pratic chapter's ڈیٹھ دے تاکہ یہ م dangلائے مینے گوش دے اس کے پuchہ لوگے پیٹھ کرنا ہے صبح بSeqٹ میں سے نمی کچھ بیٹھانے ہیں نہ ہائی کر دیں اور اس کے بعد جب یہ카 جو بتر ہے وہ فلفی ہو جائے اس کو میں بھیپ کر دی ہوں ساتھ میں میں نے جو ہے وہ اس کو بپر کے فریج میں رکھ دیا تھا تھوڑا سا کم کرنے کا نا ایک طریقہ ہوتا ہے یعنی کہ آپ نے اس کو بپ کرنا ہے اور اپنے اچھے سے اس کو ہارڈ نہیں کرنا آپ نے بپر کے اس کو فریج میں رکھ دینا ہے تقریباً پاندہ منٹ کے لئے فریج میں رکھے اس کو نکال کے دوبارہ سے اس پیٹ پر بپ کرنے آپ کی بپنگ کریں اتنی اچھی بپ ہوگی نا کہ کبھی وہ دوبارہ میلٹ نہیں ہوگی یہ میں آپ کو کہہ سکتے ہوں سو اپنی اسی طریقے سے بپ کرنا ہے اس کے بعد آپ نے جو ہے کیا کرنا اپنی کےکس کو ایسی جو ہے وہ کٹ کر لینا ہے پہلے مجھے نا کٹ کرنے میں پڑی پریشانی ہوتی تھی بات اب میں ایکسپارٹ ہو گئی ہوں گیا میں بہت اچھی کٹنگ کر لیتا ہوں کی سو میں مینے ان کو کٹ کر لیا تھا کےک کو تھری لیرز میں کٹ کر لیا تھا میں نے ان کو سو آپ اسی طرح سے کٹ کر لیں کیونکہ آپ نے دمیان میں فروسٹنگ وغیرہ ایڈ کرنی ہے سو میں نے کیکس کی کٹنگ کر کے رکھ لی تھی جب تک کہ میری جو ہے وہ ویپنگ کریم تھنڈی ہو لی تھی کیونکہ میں نے ان کو اس کو دوبارہ سے نکال کے ہائیس بیٹ پر بیٹ کرنا تھا سو میں نے جتنے بھی سپانج دینا اب یہ دوسرا سپانج میں اس کو بھی کٹ کر کے رکھ لوں گی تاکہ مجھے بات میں مشکل نہ ہو اچھا یہ اوپر والے جو پارٹ ہوتا ہے اس کو اتار رہی ہوں تاکہ جو ہے یہ اس کا کلر وغیرہ چینڈنا ہو سو میں نے اس کو پر والے پارٹ کو اتار لیا ہے اس کو میں یوز نہیں کروں گی ٹھیک ہے اس کو ہاں میں کرمز فکرہ کے لیے آپ یوز کر سکتے ہیں اس کو پھر ایڈ پر کےک ہے نا تھوڑا اچھا ذرا ایکسپینسیو کےک ہوتا ہے تو لوگ نا بہت کم یہ جو ہے نا پرچیز فکرہ کرتے ہیں تو زیادہ تر جو ہے وہ ویلنٹائن ڈیس پر یا اس طرح کے خاص اکیئنس پر یعنی کسی کے انورسری ہے تو تب بھی آئے میں تب اسی طریقے سے لوگ جو ہے نا وہ اس کو کٹتے ہیں ویسے موسٹی لوگ جو ہے وہ اتنا زیادہ اس کو نہیں آئی یوز کرتے لیتے ہیں لیکن اس کا ٹیسٹ اتنا کم آل کا ہوتا ہے نا بہت اچھا ہوتا ہے یہ سو میری جو ہے وہ ویپنگ کریمی تھنڈی ہوگی تھی میں نے اس کو ہائی سپیڈ پر ویپ کرنا تھا ٹھیک ہے تو بس یہ دیکھیں یہ اب میں نے اس کو ہائی سپیڈ پر ایک دفعہ دوبارہ سے نکال کے ویپ کیا اور یہ اتنی اچھی ویپ ہوتی ہے نا لوگوں کمپلین کرتے ہیں کہ ہماری ویپنگ کریم میلٹ ہو جاتی ہے یہ ہو جاتا ہے ہو جائے لیکن اس طریقے سے اگر ویپ کریں گے نا یعنی اپنے آدھی ویپ کر کے اس کو فریج میں رکھ دینا ہے اس کے بعد اس کو نکال کے دوبارہ سے ہائی سپیڈ پر ویپ کریں آپ کی کبھی بھی میلٹ نہیں ہوگی یہ طریقہ ہی اپنے اپنانا ہے سو بس جی یہ دیکھیں میری ویپنگ کریم ویپ ہو گئی ہے میں نے اس کے اندر جو بٹر کریم میں نے بنائی تھی نا بٹر مکھن اور にちは سے وہ بٹر کریم میں نے اس کے اندر شامل کر دینی اندر ٹھیک ہیں وہ بٹر کیابل سپونگ نیچوں کی ہماری ایسم تم Royal آنچوں کی ایسے ایسے ایسا باسل جائے وpt کے بال britishیز کے ایسے 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 اس ایسے cukru ک�و پلاؤ بھی برینڈ کرنی ہے کوئی بھی برینڈ لے سکتے ہیں وقت بھی برینڈ لے سکتے ہیں میں پس فلی تھا میں نے فلی ہون کی ہے آپ کوئی سے برینڈ کی İZ کرسکتے ہیں آپ نے اس کے بعد کیا کرنا ہے آپ نے پھر کریں پھر کرنا ہے بیٹ کر لینا بس زیادہ بیٹ نہیں کرنا بلکہ تھوڑا سا بیٹ کرنا ہے کہ یہ اچھے اس کے اندر جو ہے وہ مکس ہو جائے اب کتنی زبادہ سفرستنگ تیار ہوتی ہے نب اچھا اپنی فروسٹنگ کو تیار کرنے کے بعد فوراں سے پلائے نہیں کرنا آپ اس کو تقریباً دس منٹ کے لیے فریزر میں رکھ دیں جب ہی اچھے سفرستنگ کے لیے تھنڈی ہو جائے گی نب اس کے بعد آپ نے اس کو کےکے اوپر پر پھر کرنا ہے ٹھ ہوتے ہیں اور بہت آپ کے اگر جو چاہتے ہیں کہ جو لوگ نیا کام کر رہے ہیں اور وہ چاہتے ہیں کہ ان کے کوشمرز ان کو دوبارہ سے اوڈر کریں تو وہ یہ فروسٹنگ ضرور بنائیں ٹھیک ہے اور فروسٹنگ ٹرائے نہ کریں بٹ یہ والی فروسٹنگ اور یہ والا کیک کا سپنچ بنائیں یقین چاندی ان کو دوبارہ سے دوبارہ سے اوڈر آئیں گے تو بس یہ ریڈی ہو گئی چلے ٹھیک ہے بس ہم سپیچولر سے اس کو مکس کہ میری جو فروسٹنگ ہے وہ ریڈی ہوگی تو میں نے کہا اس کو دوبارہ سے اوڈر ویپ نہ ہو جائے یہ نو کے سالہ کچھ بیٹے بٹے سالہ کچھ کھاراب وجہ میں اس کو اوڈر ویپ نہیں کیا ہے تو بس یہ بس ہی ریڈی ہوگئی ہے ہمیں اس کو تھوڑی دیل کے لیے فریزر میں رکھوں گی تاکہ یہ سیٹ ہو جائے اس کے بعد میں اس کو کے اوپر اپلائے کروں گی ٹھیک ہے کیونکہ یہ فروسٹنگ ریڈی ہے میں اس کو کے اوپر اپلائے کر رہی ہوں ٹھیک ہے اس کے بعد آپ نے اس کے اوپر اس کو سوک کرنا ہے کیک کو آپ نے دودھ اور یعنی کئی کنڈنس ملک اور سیمپل جو ملک ہوتا ہے اسے بھی آپ اس کو سوک کر سکتے اگر آپ کے باس کنڈنس ملک آویلے بال نہیں ہے تو کوئی مسئلہ نہیں ہے آپ اس کو دودھ کے اندر جو ہے وہ پاودر شکر ایڈ کر کے اس کو اچھی سے مکس کریں آپ اس سے بھی اس کو سوک کر سکتے ہیں تو میں نے ایسی کی ہے سے کر سکتے ہیں ووٹر سے بھی آئیڈ کر سکتے ہیں بھٹی اس سے دودھ سے ذرا فلیور اچھا زیادہ زیادہ اچھا فلیور آ جاتا ہے آجا اس جو کیک کی کہانی نمو کو یوں ہے کہ یہ کیک مجھے آرڈر دیا تھا جنہوں نے نا انہوں نے مجھے آرڈر دیا تھا کہ ان کی نا انیورسٹی ہے فورٹین فیب کوئی سو مطلب ان کی انیورسٹی کا کیک ہے یہ اور فورٹین فیب بھی ہو جائے گی ان کی تو دو ٹوین من سیلبریٹ کر رہے تھے اپنی انیورسٹی بھی سیلبریٹ کر رہے تھے اور فورٹین فیب کو بھی سیلبریٹ کر رہے تھے تو وہ کوئی وائف نے اپنی ہزبنڈ کے لیے یہ جو ہے نا وہ آرڈر کیا تھا تو انہوں نے بنوایا تو ساتھ بھی انہوں نے روز کا کہا تھا مجھے روز فلاور بھی ساتھ بھی ان کو چاہیے تھا سو میں نے پھر ان کو پورا پیکیج ان کو دیا تھا ساتھ تو اسی طرح کے تین کیکس کے آرڈر سے ایک کیک جو تھا وہ کسی ہزبنڈ اپنی وائف کے لیے بنوایا ہوا تھا اور ایک کیک جو تھا نا وہ کسی نے ویسی اپنی گھر کے لیے بنوایا ہوا تھا تو یہ تین کیکس کے الگ الگ سے اوڈر تھے تو بس یہ جب سے مہت سیمپورڈن چیز پتا کیا ہوتی ہے کہ جب آپ کوئی سے بھی سیٹ اپ سٹارٹ کرتے ہیں کوئی چھوٹا سا بزنس سٹارٹ کرتے ہیں تو اس میں پہلے آپ کو اپنی جان لگانی پڑتی ہے یعنی کہ سمجھ لیں آپ کو پہلے جو پروفیٹ ہوتا ہے نا وہ صرف ٹین پرسنٹ کا ہی ہو رہا ہوتا ہے ٹھیک ہے پروفیٹ یعنی کہ آپ سمجھ لیں آپ کو اس میں سے کبھی کچھ بچتا ہے کبھی کچھ نہیں بچتا بٹا پریشان نہیں ہونے آپ نے لگے رہنے کہ جب آپ کونٹینٹسلے چیز کو پکڑ لیتے ہیں بائیس ہوتا ہمیں ہوتا ہے کہ ہم چھوڑ دیتے کہ ہمیں تو فائدہ نہیں ہو رہا تو ہم اتنی محنت کیوں کار رہے ہیں لیکن ایسا نہیں ہوتا ہے کہ اللہ دیکھتا ہے کہ آپ بہتنی محنت کار رہے ہیں تو انشاءاللہ آپ کو پروفیٹ بھی ملنا شروع ہو جاتا ہے تو آپ لگے رہے محنت کرتے ہیں جس جس کا شوک ہوتا ہے نا انسان کو وہ انسان وہ چیز کرتا رہتا ہے اور جس چیز کا ہمیں شوک نہیں ہوتا ہے ہم وہ کر رہے ہوتے ہیں تو وہ ہم سے نہیں ہوتی بیکنگ کا مجھے بہت زیادہ شوک تھا شروع سے ہی تو میں میں بہت عرصے سے تک میں دو سال سے بیکنگ کا رہی ہوں تو متے بٹ اس طرح میں نے پروفیشنل کو سٹارٹ نہیں کیا جانا گھر میں بیکنگ کر لی بچوں کے لیے بنا لیا بات اس کے بات پھر پروفیشنل میں نے اس کو سٹارٹ کیا اور ماشاءاللہ سے شکر ہے کہ کافی اچھا رسپونس پھیلا میں نے بھی میں نے کہا کیوں نے اس کو سٹارٹ ہی رہنے دیا جب بند کیوں کرنا ہے ہالانکہ مجھے ایک اتنی فروفر نہیں ہوتا بات کوئی بات رہی ایک تو میرا ایکسپیڈنس پار رہا ہے دوسرا مجھے جو ہے میرا شوک بھی تھا اچھا اور جو ایک سیکنڈ بات ہی ہوتی ہے کہ جو ہوم بیکرز ہوتی ہیں اپنے بنای ہوئے کیک ان کا کھانے کا دل نہیں کرتا اور میرے ساتھ تو بہت ایسا ہوتا ہے میں بہت کیک کی شکین تھی براونیز کی شکین تھی مجھے یہ چیزیں بہت اچھی لگتی تھی میں بہت کھاتے تھی بر جب سے میں نے خود بنانا شروع کیا اپنی بنایا چیزیں سے نے کھائی جاتی ہوں پتہ نہیں کیا مسئلہ ہے اپنے بنایا کیک پنایا براونیز میں نہیں کھا سکتی میں بہتいただایا کیا مجھے کچھack aussi ہوگیا میںا دل نہیں کرتا کہjuсь atください تو بنا بنایا کے انسان وہ نہیں ہو جاتا اپنے بنایایا چیز میں نہیں کھا سکتی وں اب یہ پتہ نہیں کیا مسئلہ ہے باپما یاد میں بہت سارے ہوم بیکرز کے ساتھ ایسا ہوتا ہوگا اپنی بنائیا چیز ہے جیسے ہم کہتے ہیں کہ یہ تو بناتا ہے چیز تو یہ تو خود ہی کھا جاتا ہے اگر یہ ایسا نہیں ہوتا ہم لوگ اپنی بنائی چیز کبھی بھی خود نہیں کھا سکتے ہم سے کھائی نہیں چاہتی ہے اچھا اس میں آپ نے پہلے نا کرم کوٹ کر کے اس کو رکھ رہا ہوتا ہے اس میں کرم کوٹ رکھ رہا ہوں کیونکہ اس کے چھوٹے چھوٹے کرمز ہوتے ہیں وہ آپ کو تنگ کرتے ہیں اور وہ کےک پر اچھے نہیں لگتے اپنے اس کو کرم کوٹ کر کے پہلے بیس منٹ کے لیے اپنے اس کو کرم کوٹ کر کے رکھنا ہوتا ہے اور اس کے بعد اب یہ نا کہیں کہ ہم پہلی ٹائم پہلی ٹائم کبھی بھی آپ سے کوئی چیز پر فیکٹ نہیں بنتی ہے جیسے جیسے کٹے رہتے ہیں آپ سے وہ چیز پر فیکٹ بننا شروع ہو جاتی ہے اس کی فینشنگ جو ہے وہ فرس سم کبھی بھی آپ سے بہتر نہیں آئے گا پڑے شاہر نہیں ہونا ہے کوئی مسئلہ رہا ہے جیسے 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 پریکٹس کریں گے سب کچھ بہتر ہوتا جاتا ہے اس کے بعد اپنے میں نے اس کو فریج میں لگے ٹھنڈہ کر لیا تو اب میں اس کو فائنل کوٹنگ کر رہی ہوں ٹھیک ہے تاکہ اس کو اپنے فائنل اپنی ڈیزائنگ یعنی کہ اس کو ڈیکوریٹ کر دوں کیک کو ٹھیک ہے اپنے اس کو فائنل اوپر جو ہے میں نے کٹ دیا تھا سب سے پہلے میں اس کو جو ہے نا سپیچولا سے میں اس کو تھوڑا سا کروں گا اس کے بعد میرے پاس جو سکرپرز ہوتے ہیں آپ کو فیفٹی پرسنڈ کے پروفٹ ہونا چاہیے ٹھیک ہے بٹا اگر آپ کو فیفٹی پرسنڈ کے پروفٹ نہیں ہو رہا نا تو کوئی بات نہیں آپ سٹارٹنگ میں تھوڑا سا آپ کو کم پروفٹ بھی ہوتا ہے اس سے آپ کا پروفٹ بڑھتا جاتا ہے اس کے بعد سیکنڈ لیے یہ کہ جو کیکی سپنجیز ہوتے ہیں آپ کو سب سے پہلے سپنجز پر کام کرنا چاہیے آپ کو پتہ ہونا چاہیے کہ بنیرا سپنج کیسے بنتا ہے آپ کو جب میں فرسٹم کام سارٹ کے ادھا میں سے فینشنگ نہیں آتی تو مجھے سمجھنے آتی تو لوگ اتنا پر فیکٹ کے کیسے بنا لیتے پر آئیسا سب اس کو فینشنگ مجھے کافی اچھی فینشنگ کرنے آگے مجھے نوزلز کو یوز کرنا آگیا تو جب میں سارٹنگ میں نوزلز یوز کرنے آتی تھی پر آئیسا سب کچھ آتا جاتا ہے اور ایسا سب کچھ آتا جاتا ہے اور ایسا انٹرسنگ کام ہوتا ہے یہ بہت مزرکہ لگتا ہے بیکنگ جو ہے وہ آٹ کی طرح ہوتا ہے یعنی کہ آپ جتنی زیادہ بیکنگ کرتے ہیں آپ کو اتنا زیادہ ہی اور کرنے کا شوقت ہے کہ ہاں میں آپ کوئی ڈیفرنٹ ڈیفرنٹ ہوں کوئی ڈیفرنٹ ہاں بیکنگ تھوڑا سی ایکسپینس لیتی ہے یعنی کہ آپ کے پاس جو ہے تھوڑا سی بچٹ ہونا چاہیے جو اگر آپ گھر میں بیکنگ کرنا چاہ رہے ہیں تو بس جی میرا کیک جو ہے وہ ریڈی ہو گیا تھا سو بچٹ آیا باکی جو تینوں کی کہتوں نے میں کے اللہ کو الگ ڈیفرنٹ دیو ٹفاہل چاہیے تو میں سے ہندگو ہے کہ میں نے ہاتوا کٹنم میں کیوں بیکن یہ ہے پڑک اللہ میں دینے کی yemوں نے آئے اور میں نے کھٹنگ جی الٹ میں نے کھٹنگ اللہ میں پھر ادے تھیزززززیک tut پر ہاتے سے اللہ دنیا ہے ہمارے نے ہلا کہ اس کے دنیا ہے اس کا دنیا ہے کہ میں لات لنیا ہے، پہ سا دارا میں دیتے ہیں کہ پینام گGrandore ت aprendushにな is کٹinگ لگت 성공 یہ بھی بہت اچھے لگے تھے ان کو یہ کہ کی فائنل لکتی ہے آپ سے اتنا انپیٹ روک سے ہمیں چینل کو سبسرائب بھی کر دیجے ہمیں آپ کی سپورٹ کے بہت زیادہ ضرورت ہے اور یہ کہ آپ لوگ بہت سارے یوزرز کو بھی سپورٹ کر رہے ہوتے ہیں ہمیں بھی سپورٹ کر دیجیا کیجئے تک آپ کو اچھے چیزیں ویڈیوز ملتے سے ہمیں موٹیویشن ملتی ہے کہ ہم آپ کے لئے جی جی ویڈیوز بنائیں اور یہ فاتما لگی ہوئی تھی اس کو روٹیٹ کرنے کے لئے کہ مومن نے کیا تو میں بھی کروں یہ دوسرے والا کہ ایک تھا اس کی لکت بھی بہت اچھی تھی